موسلم لیگ نون ازاد کشمیر کی جانب سے لوٹن میں سینئر وزیر چودری تارک فاروق کی ازاد میں استقبالیہ تقریب کا اعتماد کیا گیا تقریب میں وزیر حکومت کے سامنے لیگی کارکنان اور عددران نے اپنے تفضیات کا اظہار کیا جبکہ جماعت کے لیے خدمات انجام دینے والے کارکنان بالخصوص زبیر اقبال کیانی کو حکومت میں ایڈجیسٹ کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اس موقع پر چودری تارک فاروق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکٹ 1974 کو اپنی اصل شناکت واپس دلائی جائے تاکہ کشمیریوں کو ان کے حقوق مل سکیں ہمارے شدید خواہش ہے کہ وہ جتنے امینمنٹس اس وقت کی گئیں اس دور کے اندر ان کو واپس لیا جانا چاہیے اور ازاد کشمیر کے اندر انتظامی سطح پہ اور مالی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ اس ایکٹ کے اندر کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے کچھ امینمنٹس کی ضرورت ہے وہ لائی جانی چاہیے اور تمام پلیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر سائن کر کے دیئے ہوئے ہیں لیگی ڈینماؤ نے سما سے گفتگو میں سابق وزریعظم کی نہائلی پر اپنے تفزات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ میں اس کو مضمت کرتا ہوں قانون کی بردرستی ہونے چاہیے جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے جو عوام قبول نہ کریں جو یوکے کے ہمارے لوگ ہیں مسلم لیگی وہ آج بھی میاں صاحب کے ساتھ ہیں کل بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے جو نئی مردم شماری آئی ہے اس کے مطابق کورٹلی ازاد کشمیر کا سب سے بڑا زیل ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کورٹلی شہر کا ایک نیال کا تشکیل دیا جائے لیگی ڈینماؤ کا کہنا تھا کہ مسلم نے نون ازاد کشمیر کی قیادت اوورسیز جکے جماعتی کارکنان کے تحفظات اور مطالبے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کو یقینی بنائے ابرار کوریشی سمہ لیوچن